نیزو ٹائم کے ساتھ صاحب وہ انہیں کرونا ہو گیا بعد میں پانچ دنوں کے بعد پھر انہیں کرونا ہو گیا اس سارے ماملے کے بیچ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے وہ ابھی خود کو بھی تحریک انصاف کا وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر ہوں تحریک انصاف کا قومی اس حملی اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق صاحب صاحب جو سینئر صافی ہیں پارلمانی رپورٹر اسوٹیشن کے صدر بھی ہے اور آئی ایس پی آر کو بھی قبر کرتے ہیں پیچھے پچیس سال سے جو اس سب بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ تقرری کا ماملہ آیا ہے اس سارے ماملے کے بیچ شہباز شریف صاحب جو پارلمانی سٹر ہے وہ بلکل خاموش ہیں ان کی خاموشی بڑی کوئی مطلب ایک ہیجان میں مبدلہ ہے لوگ اس پر وہ ترخید بھی کر رہے ہیں کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ وہ سمری تک نہیں مگوا سکتے وہ بلکل نہیں راہے صاحب ایسی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب اصل میں پھنسے ہوئے ہیں بائی کے درمیان اور پنڈی کے درمیان بیچ میں اب کوئی ہے نہیں بیچ میں وہ خود ہی ہیں تو ابھی بائی کی مانتے ہیں تو پنڈی نراض ہوتا ہے بائی کہتا ہے کہ پھر تو وزیراعظم نہیں ہے سیدھ اسی بات ہے تو اصل میں اشیو یہی ہے کہ یہ جس انداد سے ماملات کو الجا رہے ہیں حکومت والے حکومت والے الجا رہے ہیں وہ سیاسی فائدہ ہے سیاسی فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ایک مکمل طور پر انتظامی تقریہ ہے اور ٹھیک ہے وزیراعظم کا اختیار ہے لیکن جو افاجے پاکستان کی روایات ہیں جو وہاں پہ سنیارٹی ہے جو وہاں پہ ان کے مختلف کورسز ہیں جو ان کے پروفائلز ہیں ظاہرہ اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ زد اور انا اور ہٹدرمی کو بنیاد بنائیں گے تو پھر یہ ہوگا نا تو بعض ان کے رہنما اب شاید خکان اباسی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کو متنازع جانبوچ کے بنا رہے ہیں حالانکہ ابھی میں آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں ایک کالا سطح کا اجلاس بھی ہوا وزیراعظم کے پاس مشاورت مسلسل وہ کر رہے ہیں آج کل وہ ویسے اپنا چیرہ چیرہ نہیں دکھا رہے ہیں کزشتہ چند دنوں سے آپ نے بولا وہ کرونا شرنا ہو گیا لیکن آج ایک چلے بتائی دیتے آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے وزیر دفاع ملے ہیں ملک احمد ملے ہیں جو ابھی آپ پروگرام سے پہلے بات کر رہے ہیں کیا گدر سنگی ہے وہ ہر ایک ہی گدر سنگی آج کل جو ہے نا وہ جاگی ہوئی ہے اور وہ ہر کوئی اپنی گدر سنگی کو دڑا بھی رہا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا یہ سارے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف لگے گا وہ ہمارا لگے گا یہ بلکل غلط بات ہے آرمی چیف پاکستان کا ہوتا ہے پر خواج پاکستان کا ہوتا ہے چاہے وہ آپ دس نمبر وارے کو لگا دیں راجہ صاحب یا آپ نمبر وان کو لگا دیں لیکن چوئی صاحب جو آپ نے بات کی سنیارٹی کی حوالے سے بات کی یہ ہمارے ایک اور دوست بھی ہیں جو آئی ایس پی آئی کرتے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ سنیارٹی کی حوالے سے جو بات کی ہے اس میں جو اس وقت مجودہ سنیارٹی بن رہی ہے یہ جو نون لگ والے چاہتے ہیں کہ لیفٹنگ جنرل آسم منیر کی حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ بھی سننے میں آیا کہ فوج کی اندر بزارتے خود ان کی حوالے سے جو ہے نا وہ ایک کوئی نیک اور اچھا تاثر نہیں پیا جاتا کہ چار پاچھا میں جو ہے وہ اس بات پر میں سمجھ گیا ہوں آپ کے بارے لیکن کہ میں اس معاملے کے اوپر کوئی زیادہ اس وجہ سے بات نہیں کروں گا کہ ہم کوئی ایسی بات کم از کم اب یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اگر آپ یہ ایک ذمہ دار بندے ہیں تو میں بھی ظاہر کور بھی کرتا ہوں میں جہاں تک آپ بات کر سکتا ہوں میں وہ جہاں تک بات کر سکتا ہوں وہ دیکھیں میں نے آپ کا شروع میں بتا دیا کہ پروفائل ہوتا ہے سنیارٹی ہوتی ہے جس کو وہ آج کل وزیر دفاع ڈوزیر کہہ رہے ہیں پروفائل ہی ہوتا ہے اس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے وہ نہ کوئی اس کو ادھر ادھر کر سکتا ہے تو نہ اس میں کوئی تبدیل ہی ہو سکتی ہے اگر اچھا یہاں پہ کسی کی پسند نا پسند نہیں چلتی یہ ٹھیک ہے بات وہی ہے نا کہ اختیار وزیراعظم کا ہے سر جو سمع نہیں فوج پاکستان سنیں جی میری بات سنیں فوج جو ایک بڑا ادارہ ہے جی اور آپ فوج کا گردار پاکستان کی سیاست میں اور جو بھی پاکستان میں حکومت ہو اس میں آپ مائنس نہیں کر سکتے سر جو بات آپ اختیار کی کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے نا وہ اخلاقیات کے میار پر قائم ہوتی ہے مجھے یہ بتا ہے نہیں اگر وہ سمری نہیں مگوا سکتے تو ابھی تھوڑی در پہلے رانہ سنوالہ نے کہا کہ پھر اگر سمری نہیں آتی تو پھر سمری کے بغیر بھی تقریح ہو سکتی ہے سمری ایک روایت ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بھی بتا دوں یہ بات ٹھیک ہے کانسٹوشن کا آرٹیکل ہے 243 اس کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سر بھٹو سے طاقت رہا کوئی لیڈر پاکستان میں آیا پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ اختیار کی بات جو اس سب آپ اس کے اختیار کو مانے یا نہ مانے کرنی تو پرائنٹسٹر نے آئین تو دیتا ہے آپ کو اختیار نا آئین تو آپ کو یہ بھی دیتا ہے جو خلافہ رہا ہوں جو خلافہ رہی کرتا ہے جو اس وقت کانسٹوشنز ہو رہی ہیں وہ کچھ ایسے لوگ جو اس ادارے کے جو اس ملک کے اور اس حکومت کے بھی خیر خواہ ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خوش اس لوبی سے معاملات تیپ آ جائیں دیکھیں جنرل کمر جوید باجوا نے چھ سال بڑے اپنے چیلنجز میں گزارے ہیں اور اس کے اوپر کیا کچھ نہیں اچھالا گیا کی چڑھ ابھی کل ایک ان کی ٹیکس کی ڈیٹیل آ گئی جس نے بھی لیگ کی یا کروائی گئی اس کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود جنرل باجوا نے اس ملک میں مارشالہ نہیں لگایا مارشالہ نہیں لگایا یہ بھی کریڈٹ ہونا جاتا ہے اور وہ اب بھی مارشالہ نہیں لگانا چاہتا ہے حالانکہ بہت سی فورسز یہ چاہتی ہیں کہ وہ مارشالہ ابھی بھی لگاتے جاتے ہیں ساکر پاکستان کی تاریخ میں جنرل باجوا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پانچ وزرائی آزم کے ساتھ کام کیا چھے سالوں میں ایک وزرائی آزم ملنے چاہیے تھا اور تین چیف آرمی سٹاف ہونے چاہیے تھے چھے سالوں میں پانچ وزرائی آزم آئے اور ایک چیف آرمی سٹاف رہا یہ بھی کریڈٹ تو انہی کو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وزرائی آزم کچھ لو چلے گئے لیکن انہوں نے جمہوریت کو ٹی رول نہیں انہیں دیا انہوں نے اسمبلی تو نہیں توڑی نا جی جنرل باجوا نے آ کر کوئی تو نہیں کیا ابھی بھی وہ یہ چاہتے ہیں ابھی بھی وہ مذاکرات کے ذریعے کچھ لوگوں کے اپنے نام لیئے کچھ ایسے ہیں جو کہ جنرل باجوا کے بھی بڑی قریبی ہیں جو کہ وزیر اظہار نونلی کے بھی بڑی قریبی ہیں لیکن کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی انہا ہے یا پتہ نہیں زرد ہے یا پتہ نہیں کیا ہے وہ اس چیز کو جمعہوریت نازعہ بنا رہے ہیں ابھی دیکھیں باہر بیٹھے ہیں براد آپ کی نوازشریف صاحب یہ کہہ نا بات آپ سب یہ آپ کیوں نہیں نام لینے میں کیوں ڈر رہے ہیں وہ راہ صاحب پھر آپ بول دیتے ہیں دوسری بات آپ نے راجہ ریاض کی کی راجہ ریاض صاحب آپ پوزیشن لیٹر ہیں وہ دانشوار لیڈر ہے آپ ان کو خموش رہنے دیں اس معاملے کے اوپر کیونکہ اگر وہ اس معاملے دیں بول پڑے تو راجہ صاحب یہ جو اتفاق کے رہے ترہ باتا ہو بھی رہا ہے یہ قتم ہو جائے گا وہ ایسا بیان دیں گے کہ شباز شریف یہ سوچے گا کہ ہمارے حق میں ہے آرمی چیز یہ سوچے گا ہمارے حق میں حالانکہ وہ کا دو جو کے خلاف اس وائے سے آپ ان کو خموش رہنے دیں وہ بڑے خموش سبا اور درویش کے سام کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کبھی کبار نظر آتے ہیں میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا تھا صاحب ان کا استقرم ہے کوئی کردار بھی نہیں ہے لیکن اکدانشوار لیڈر ہیں صاحب اچھا صاحب یہ ایک بات اور مجھے بتائیں کہ چوئی صاحب یہ جو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو مشکل میں سے ممکنات کا راستہ نکلتی ہے واہ واہ اچھا جملہ زبردست کرتی ہے لیکن چوئی صاحب یہ مشکل اور اجانی کفیت میں شہباز شریف صاحب مجھے ان کی فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے فیصلہ سازی ان کی نہیں ہے نہیں ہے کمزوری کی تو بات ہی نہ چھوڑے وہ فیصلہ سازی کر نہیں سکتے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ گیارہ بارہ پرائم نیسٹر اور ہیں جو خود کو پرائم نیسٹر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ شاید کا کان اباسی خاجہ آصف رانہ سناولہ یا صادق برزا جوید اباسی یہ سارے آپ کو پرائم نیسٹر سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے فیصلہ سازی نہیں ہے وہ جو بھی ابھی ایک سمری آئی یا آئے گی کچھ لوگ کہہ رہے جی آگی نام نہیں آیا فلانی آیا وہ جو کاغذ آیا تھا ایک کاغذ آیا تھا اس نے وہ بڑے بھائی کو بھی دیا بڑے بھائی نے بولا نہیں سوالی پہتہ نہیں ہوتا جو میں کہتا ہوں وہی کریں ان کی بات نہیں ماننی نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ ان کو یہ فلانک فلانک اقرار کریں تو پھر یہ یہ کنسرن یہ چیزیں اچھا ایک اور سن لیں نا اب یہ کچھ لوگوں نے اس کو عدالت میں بھی چلنج کر دیا کچھ لوگ چلے گئے حالانکہ یہ ٹوٹلی میں پھر بھی بات کروں کہ وزریعہ صرف اختیار ہے میں ایک آپ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں ایک طرف فوج کا اور سفیلین حکومت کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا حاپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ضروری ہے ابھی بھی آپ سیول ملٹری تعلقات میں بہتری کے لیے عمران خان اگر باجوے کو تین سال چلا سکتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی کرٹوتوں سے گیا اپنی حرکتوں سے گیا تو ابھی بھی فوج نے اس حکومت کے ساتھ بڑا تعاون کیا ابھی سیول ملٹری ریلیشنز بہتری کے لیے آپ ایک راستہ نکالیں کون سے کوئی ابھی دیکھیں ایک آدمی اگر نہیں ہے دیچے پانچ اور بھی تو ہے نا جی ہاں ایسی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ساتھو نہیں ہے نا مطلب بھگی پانچ جو لوگ ہیں وہ بھی تو یہاں پر یہ جو جنرل باجوہ لگے تھے چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر تھے جہاں دوزار سولہ جب آشیب نے لگایا جی ایسا ہی ہے بالکل اس وقت چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر تھے سینئر تھے زبیرہ یاد زبیرہ کو تو چیرمنٹ جائے اور شفاق قدیم بھی تھے وہ چوتھے نمبر پر تھے تو اس وجہ سے تو وہ پھر ایک فیصلہ ابھی پر ہو سکتا ہے جی لیکن راستہ نکالنا چاہیے راستہ نکالنا چاہیے لیکن چوئی صاحب آخری جاتے جاتے یہ بات کہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امران خان نے جو تین سال پونے چار سال حکومت کی ہے اخترات کے معاملے میں وہ شہباز شریف سے بیتر ثابت ہوا جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کی سمری ان کے پاس گئی تھی انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا بعد میں دیکھوں گا نہیں کیا اس وقت انہوں نے وہ بھی کمپرومائز پرائیم نسٹر تھا وہ فیصلے جب وہ خود مانتا جی میرے نیاب اختیار میں نہیں تھی مجھے فیصلے نہیں کرنے دی جاتے تھے وہ تو خود مان رہا نا لیکن ڈی جی آئی کے معاملے کے اوپر وہ آ کر اس وجہ سے اٹ گیا کہ اس کو پتا تھا کہ اب الیکشن ہونے ہے سال جا رہا گیا ہے تو یہ ڈی جی آئی ہوگا تو میں بڑے آسانی سے الیکشن جو ہے وہ جیت جاؤں گا تو وہ ظاہر ہے فوج کا ایک نظام وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا وہاں پہ بھی یہی مسئلہ دیکھیں فوج کی تقرری فوج کی ٹرانسفر پوسٹ گارمی چیف کا اختیار ہے جی اس کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہومیلیٹ تو نہیں کر سکتے آپ روک نہیں سکتے دیکھیں اس افسر دو تین ماہ روک دیتے نہیں دو چار پانچ ماہ روک دیتے اس افسر کا اپنا کیریئر متاثر ہوتا ہے آپ دیکھنے ان کا ہوا وہ وجہ بنی لیکن یہ ہے کہ چھوٹے موٹے باقی فیصلے کرنے میں وہ عمران خان اس سے زیادہ باختیار تھے یہ تا ہے ناظرین آپ نے سننا چوٹے صاحب نے بتایا کہ گھوٹے کہاں پھسی ہوئی ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ مشکلات میں سے ممگنات کا راستہ نکالتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے قوم کو لیکن بدکسنتوی سے اس سوالے سے مینہ شباز شریف صاحب ناکام ثابت ہوئے انہوں نے مشکلات میں سے ممگنات کا راستہ نہیں نکالا شاید اس کے پیشے ان کے بڑے بھائی مینہ محمد نواز شریف صاحب کی زید انہ جس کی وجہ سے وہ کئی پھسے ہوئے ہیں چوٹے صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان جو سابق میں زیادہ رہے وہ کچھ معاملات میں باق تیار تھے وہ جہاں آٹ جاتے تھے وہ اپنا فسرہ کرتے تھے تو اپنا بہت سا خیار رکھئے کہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ